بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل Law and Wisdom دوستو آج کرنٹ افیس کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹاپک ہے کہ ریشیا یوکرین کے اوپر کیوں اٹیک کرنے جا رہا ہے ان کی بیچ میں کیا کنفلیکٹ ہے اس کے کیا ہسٹری ہے اس کا کیا ریزنز ہیں اور اگر ریشیا یوکرین کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے تو اس کے بعد کی کیا کنڈیشنز ہوں گے کیا سینیاروز ہوں گے یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو انٹرڈکشن انٹرڈکشن میں دیکھیں گے اس وقت چل کیا رہا ہے اس وقت چل یہ رہا ہے کہ ریشیا نے تقریباً ایک لاکھ کے لگ بگ جو ٹروپس ہیں جو فوجی ہیں جو جو جوان ہیں وہ یوکرین کے بارڈر کے اوپر جناب یعنی کہ ان کو وہاں پہ پہنچا دیا ہے اور کہا کہ جو آپ یہاں پہ آگے یعنی کہ الٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے نا جو اپنا ڈیفینس سسٹم ہے جو ایس فور ہنڈرڈ جس کو بولتے ہیں سرفیٹو ائر میزائل سسٹم اس کو جو بیلا روس ہے ایک کنٹری ہے یوکرین کے ساتھ وہاں پہ اس کو وہاں پہ جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیا ہے تو اس طرح سے دیکھا جا اور ایون کے الٹیناٹک اور پیسیفک اوشنز کے اندر بھی جناب وڑی نیول ایکسسائز ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے جسے رشیا پوری تیاری کر رہا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ وہ یوکرین کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے اس چیزوں کے بعد کیا ہوا ہے کہ بہت ساری ممالک نے اپنی جو سٹیزنز ہیں جو یوکرین کے اندر بیٹھے ہیں ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ رشیا اٹیک کرنے والا ہے اس میں یو ایسے نے جرمنی فرانس یوکے ان ساری کنٹریز نے وارنگ دے دیا ہے کہ بھائی جو جو لوگ آپ یوکرین میں موجود ہیں یہاں سے نکل جاؤ بھاگ جاؤ کیونکہ بھائی وار ہونے والی ہے جبکہ رشیا تو کہہ رہا ہے کہ میرا تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے میں نے ایسی کوئی میری پلاننگ نہیں ہے لیکن جو سیٹلائٹ ایمیجز ہمیں جو موصول ہو رہی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی رشیا پوری تیاری کر رہا ہے اور اس نے یوکرین کے جتنے بھی بارڈرز جو حصہ اس کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ اس نے اپنی جو ٹروپس ہیں وہاں پہ گیدر کرنا شروع کر دی ہیں اچھا جی یہ تو میں نے آپ کو اس وقت پریزنٹ سینیارو دیکھا ہے ہم پہلے یہ دیکھیں گے رشیا کو تو سب کو پتا ہے ایک سوپر پاور رہے چکا ہے لیکن یوکرین ہے کیا دیکھیں یوکرین ایک اسٹرن یورپ کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کا جو اسٹرن بارڈر ہے وہ رشیا کے ساتھ لگتا ہے اور جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ سارے ویسٹرن کنٹیز جو یورپ کے ہیں جیسے پولینڈ، سولیویکیا، ہنگری، رومانیا ان کے ساتھ لگتا ہے اور نارتھ میں بیلاروس جو کسی زمانے میں یو ایس ایس آر کا حصہ تھا اس کے ساتھ یہ جڑتا ہے آپ یہ دیکھیں آپ اس کا میپ دے سکتے ہیں یہ یوکرین ہے اسٹرن جو اس کا بارڈر ہے وہ سارا کا سارا رشیا کا ہے نارتھ میں بیلاروس کے ساتھ ہے اور باقی جو ویسٹ والا سارا حصہ ہے جیسے پولینڈ ہے، سولیویکیا، ہنگرییا، رومانیا یہ سارے یورپین کنٹریز کے ساتھ کنیکٹ ہیں اب ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف رشیا ہے تو ایک طرف یورپ ہے اور بیچ میں یوکرین ہے اچھا جی دراصل اب دیکھیں گے یوکرین کی جو ایک چلی ایک ہسٹری یہ ہے کہ وہ پہلے یو ایس ایس آر کا حصہ تھا جب آپ کو پتہ آئے رشیا جب یو ایس ایس آر تھا اور 1992 میں وہ ہوا یہ کہ وہ ٹوٹ گیا یعنی کہ اس کا کولیپس ہو گیا وہ ٹوٹ گیا تو وہ اس میں سے پھر پندرہ جو ہے مختلف قسم کے کنٹریز جو نا وہ آزاد ہوئے جس میں رشیا جورجیا یوکرین اوزبیکستان ارمینیا آزربائیجان کازکستان اور اس کے لیوہ اور کچھ یہ سارے آپ نام دیکھ سکتے ہیں تو یو ایس ایس آر ایک سوویٹ یونین جو تھی وہ ایک بہت سپر پاور تھی اور بڑا ایک کنٹری تھا بڑی ایک لاجس کنٹری تھا اور اس کی بڑی سپر پاور تھی لیکن 1991 میں تو ایک یعنی کہ ایک کول وار کے نتیجے میں وہ ایک وار ہوئے اور وہ کولیپس کر گیا وہ ٹوٹ گیا سو یوکرین تو ایک پہلے یو ایس ایس آر کا حار یعنی کہ ایک حصہ تھا یہ ایک حصہ کی بریف اسٹری ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے بہو کنٹریز ہیں جو یو ایس ایس آر کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں جب یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا تو یہ کنٹریز جو ہیں آزاد ہو گئے آپ اس حصہ میں دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ ہے جب وہ آزاد ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ ریشیا اور یو ایس اے کے ساتھ کچھ کام کرنا شروع کیا دراصل مسئلہ یہ تھا کہ یوکرین کے پاس یعنی کہ دنیا کے سب سے زیادہ جو ایٹامک جو ویپنز ہوتے ہیں آرسنل بہت بڑے تھے تو سب لوگوں کو بڑا خطشہ تھا کہ بھائی اگر دوبارہ کوئی مسئلہ ہوگا یوکرین کو پر کس نے قبضہ کر لیا یہ وغیرہ وہ غلط ہاتھوں میں لگیا تو بڑی بڑی دبائی مچ سکتی ہے تو پھر یو ایس اے یعنی امریکہ اور ریشیا نے اس کے کو کہا کہ بھی آپ ان کو نیوکلرائز کر دیں یہ اس طرح ٹھیک ہے اور بات میں آگے چل کے پھر ریشیا کے ساتھ اس نے ایک معاہدہ کیا ریشیا کو کہا کہ جی آپ مجھے پروٹیکشن دیں اور آپ میرے اوپر اٹیک مت کیجئے گا تو یہ جو ویپنز وغیرہ ہے یہ جو ہے میں آپ کے کنٹرول میں دے دیتا ہوں تو ریشیا مان گیا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ میرے کنٹرول میں دے دیں لیکن میں آپ کے اوپر اٹیک نیک ہوں کہ ریشیا پھر بھی پاورفل تھا ٹوٹ تو چکا تھا یعنی کہ پندرہ کنٹریز کے اندر وہ ٹوٹ گیا تھا فیفٹین کنٹریز لیکن پھر بھی وہ پاورفل تھا تو یوکرین کو ڈر تھا کہ یار کہیں دوبارہ میرے اوپر اٹیک نہ کر لے تو اس نے اس کو یہ ساری چیزیں دے دی ویپنز وغیرہ دے دی اچھا جی اس کے بعد سارا امن شانتی تھا بلکل اچھا ایک چل رہا تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ دو ہزار چودہ اور تیرہ کے اندر ایک کرائسز ہوتا ہے وہ کیا کرائسز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یوکرین کا جو پریزیڈنٹ تھا دو ہزار تیرہ میں وہ یورپنی یونین کے ساتھ ایک ڈیل ہونی تھی وہ نہیں مان نہیں رہا تو وہ کہہ تک نہیں مینے کرنا حالانکہ یورپنی یونین کے ساتھ ڈیل کرنے سے یہ ہوتا کہ یوکرین مزید ایک اچھا ایک نامک یعنی پروسپریٹی آتی ہے یعنی اچھا خاصا ٹریڈ ہو جاتا اور یوکرین کو بڑا فائدہ ہوتا لیکن وہ منع کر رہا تھا اور اس نے یہ ڈیل ریجیٹ کر دی اس کی وجہ کیا تھی کہ یوکرین کا اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا ویکٹر وہ ذرازن جو پیوٹن صاحب ہیں جو ریجیٹ کر دیا لیکن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا جو یوکرین کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو یا آپ کو تو کرنی چاہیے اس سے ہمارے ہم ملک میں خوشحال ہی آئے گی لیکن اس نے منع کیا اس کے بعد جناب بڑے ایک قسم کے کریکڈاؤن ہوئے پروٹیسٹ ہوئے اور وہ جو یوکرین کا پریزیڈنٹ تھا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اس کے بعد پھر ایک نئی حکومت آگئے ایک نئی حکومت آگئی تو وہ جو نئی حکومات تھی یوکرین کی وہ ریشیا کے ساتھ اس کی بن رہے نہیں رہی تھی ٹھیک ہے پھر آگے یہ ہوا کہ مارچ دو ہزار چودہ میں ریشیا نے کیا کیا جو یوکرین کا ایک چھوٹا ہزا حصہ ہے کریمین جو پیننسولہ ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول کر دیا کیونکہ ریشیا کا مانا ہے کہ بھائی یہ چیز ہماری تھی اور ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے یا اس کی تاریخ ہم سے ملتی ہے یہ بہت ساری ریزن دے کے انہوں نے یہ کیا جب اس نے کریمیا کے اوپر اٹیک کیا تو ساتھ میں جو کچھ اور علاقے تھے جو ریشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں جیسے ڈانسٹیک لیونسک وہ بھی اس کے اندر بھی ایک قسم کی مومنٹ شروع ہو گئی اور وہاں پہ ریشیا نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے جو یعنی پرو ریشین گورنمنٹ کے لوگ تھے جو ریشیا کے ساتھ جوننا چاہتے تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کرنا ان کو فرنس دینا ان کو ویپنس دینا تو ان کی اور یوکرین کی جو ملٹری تھی آپس میں ٹیک شہ ٹیک ہوئے اور تقریباً دس ہزار کے لگ بھگ لوگ مارے گئے تو مطلب ایک قسم کی سیول بار شروع ہو گئے تھی یوکرین کے ان علاقوں میں جو اسٹرن یورپ یعنی ریشیا کے ساتھ جڑتے تھے کنیکٹ ہوتے تھے اور اس کو سپورٹ کر رہا تھا ریشیا کیونکہ ریشیا نے جو کریمیا کے اوپر جو کنٹرول کر لیا تھا اس کے بعد یعنی کہ مزید جو ہے نا چیزیں خراب ہو رہی تھیں اچھا جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یلو کلر کا جو علاقہ ہے کریمیا یہ ایکچولی اب ریشیا کے کنٹرول میں ہے پہلے یہ یوکرین کا حصہ تھا اور اس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پہ ریشیا کا جو بارڈا لگتا ہے انہیں سارے علاقوں کے اندر بھی ایک قسم کی مومنٹ چلتی ہے خصوصا ان علاقوں میں جو ڈانسٹیک اور ڈانسٹیک ہیں وہاں پہ تو اور زیادہ ایک مومنٹ چل رہی ہے اچھا جی اب کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں تو ریشیا نے سپورٹ کیا لیکن ریشیا کہتا تھا تھا میرا تو کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے وہاں لوگ آپس میں آپس کا معاملہ ہے میرا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن جو نیٹو والے ہیں یوکرین ہیں انہوں نے بہت سا مرتبہ یہ ریپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ان علاقوں کے اندر ریشیا ٹروپس کو دیکھا ان کی انوالمنٹ ہے یہ ان کو ویپنس دیتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں اچھا جی ایون کے دوہزار چودہ میں مزید ٹینشنز بڑھ گئیں جب ایک ملیشن ائر فلائٹ تھی نا وہ جب یوکرین سے گزر رہی تھی تو اس کو کسی نے مار گرہا ہے اور اس میں تقریباً 298 لوگ تھے بچارے وہ مارے گئے ٹھیک ہے بعد میں پھر اکٹوبر 2015 میں ایک انویسٹیکیشن ہوتی ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ جی یعنی اس کو جس سسٹم کے ذریعے گرائے گیا تو وہ تو ریشن سسٹم تھا سرفیسٹو ائر میزائل جو تھا سارا کچھ تو مطلب اریشیا کے اوپر اور مزید تنقید ہونے لگی یورپ بھی تنقید کر رہا تھا یورپین یونین بھی تنقید کر رہا تھا یوکرین اور ایمن کے امریکہ نے بھی امریکہ کے تو ویسے ان کے ساتھ جنگ لگتی ہے بنتی نہیں ہے تو اس نے بھی بڑی تنقید کی تو ایک بڑا پریشر پڑھ رہا تھا اریشیا کے اوپر اور اس کے پر ایک ہے یعنی بڑی اچھی خاصی سینکشن بھی لگی اچھا جی اب یہ تو میں نے آپ کو ذرا ہسٹری بتا دی لیکن اب کیا معاملہ چل رہا ہے اب اس وقت دو ہزار بائیس میں جنوری یعنی فیب میں فروری چل رہا ہے تو اس میں آخر پیٹن صاحب کو کیا سوچا ہے کہ میں یوکرین کے اوپر اٹیک کروں بھائی پہلی بات یہ ہے کہ یوکرین جو ہے نا وہ اس وقت یورپنی یونین کے ساتھ بڑا کنیکٹ میں ہے امریکہ کے بڑے کلوز ہے وہ ایک چلی چاہتا ہے کہ میں نیٹو کا میمبر بن جاؤ آپ کو پتہ ہے نا نیٹو کا نورت آلین اٹیک ٹریٹی آرگنیزیشن یہ وہ آرگنیزیشن ہے آرمی کی اس میں سارے سارے تیس کے لگ بھگ جو ہے نا کنٹریز کی جو فوج ہیں ان کا یہ گروپ ہے ایک آلائنس ہے ٹھیک ہے تو یوکرین ایک چلی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے اچھا اس میں جو تیس کنٹریز ہیں اس میں سے ستائیس تو اولیڈی بن چکے ہیں تو اس وقت جو ہے نا رشیہ کو ڈھائر ہے کہ بھئی اگر یوکرین بھی نیٹو کا میمبر بن گیا تو اس کا مطلب میں تو مطلب دشمنوں میں گھر جاؤں گا میرے سارے جو پڑوسیں ہیں وہ دشمن ملک کے یعنی کے حصے داروں گے اور اگر میں کسی کو پر اٹیک کروں گا تو وہ نیٹو کا ایک رول بناوا ہے کہ بھائی جن اگر آپ نے کسی بھی ایک نیٹو میمبر کے اوپر اٹیک کیا تو وہ تیس کے تیس کنٹریز آپ کے اوپر اٹیک کریں گے تو رشیہ بھائی اس چیز سے بڑا ڈرہ لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بھائی وہ نیٹو کا میمبر بن جا میں کیوں نہیں اس کے اوپر اٹیک کر لوں تو پہلی تو ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ آپ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بلو کلر کے اندر ہیں یہ تو 1997 سے پہلے کہ نیٹو کے میمبر ہیں لیکن 1997 کے بعد یہ سارے جو کنٹریز ہیں جو یوکرین کے ارد گرد ہیں یہ سارے بھی میمبرز بنگ سبائے بیلا روس کے باقی سار ہے آپ یہ دیکھنے اورنج کلر کے اندر جو ہیں یہ بھائی سارے کے سارے میمبرز ہیں نیٹو کے تو رشیہ آپ دیکھنے رشیہ کے ساتھ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سارے کے نیٹو کے میمبرز ہیں تو رشیہ کو تو بڑا دھر ہوگا رشیہ کہے گا بھائی تو سارے میں دشمنوں میں گھر جاؤں گا اب یوکرین ایک بہت بڑا ملک ہے پاورفل کنٹری بھی ہے اتنا مطلب گیا گزرا بھی نہیں اچھا کھاسا کنٹری ہے تو اگر یہ بھی نیٹو کا میمبر بن گیا تو پھر تو بھائی رشیہ کی پاور ختم ہو جائے گی اس علاقے میں رشیہ تو بلکل اپنی پاور مٹ جائے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی جان یوکرین ایک بڑا زبردست اگری کچر پاور ہاؤس ہے اس کو بریڈ باسکٹ آف یورپ بھی کہتے ہیں اس کی جو سوائل ہے وہ بڑی فرٹلائز ہے یہاں پہ دنیا کے ہر قسم کی جو ہے نا آپ ہے نا جو اگری کچر ہے آپ کی کوئی بھی جو ویجیٹیبلز ہے فروٹس ہیں مطلب ایک پاورفل ہے اور اچھی خاصی ہے اور یہ سن فلاور آئل سویا بینز بڑی دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں گروب لیڈر ہے یعنی اتنی فرٹل اتنا زرخیز اتنا پیارا اور خوبصورت ملک ہے جہاں پہ اگری کچر بڑی زبردست ہے اور بڑی ترقی ہے تو کیوں نہ بھائی اگر یہ ریشیا کے کنٹرول میں آگئے تو ریشیا کے وارے نہیں آرے ہو جائیں گے ریشیا تو مزید یعنی کہ ایک پاورفل کنٹری بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو دو وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ایک تو وہ نیٹو میں ڈر ہے اس کو کہ چامل نہ ہو جائے دوسرا کہ یہ فرٹل ہے کیونکہ یہ بڑا پاورفل ہے ایک 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 اچھا اس کا بہت اچھا کیونہ میں اس کے پر کنٹرول کروں اچھا جی اب ہوگا کیا اب یہ ہوگا کہ اگر بھی تین پاسیبیلٹیز ہیں تین کام ہو سکتے ہیں پہلا کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ریشیا جو ہے نا اس کے پر یوکرین کے پر کنٹرول کر لے اور ریشیا سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے پہلے بھی دوہزار چودہ میں اس کا ایک حصہ کنٹرول میں کر لیا تھا اب وہ کانفیڈنٹ ہے تو میں مزید اس کے یعنی کہ پورے کے پورے اوپر اٹیک کر لوں اور کنٹرول میں کر لوں اور اس کے معنی ہے کہ اس سے پہلے کہ جو ہیں یورپین یونین اور نیٹو اور یو ایسے والے وہاں پر پہنچیں میں ایک ہفتے کے اندر اندر یوکرین کے اوپر پر کنٹرول کر لوں گا تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ اس کا حصہ ہو جائے دوسرا حصہ یہ ہے کہ بھائی اگر اس کے پر اٹیک کرتا ہے تو ریشیا کے لئے بھی بڑی پرابلم ہوں گے کیونکہ ریشیا آپ کو پتا ہے جرمنی ہنگری اور یورپین کنٹریز کو گیس سپلائی بھی کرتا ہے تو وہ گیس سپلائی ختم مگر ٹوٹ جائے گی اس کے اندر مسئلہ آ جائے گا تو ایکنامی کانسیسنس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں یا امریکن ہیں جنہوں نے انٹریسٹ جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ریشین بینکس میں وہ سارا نکال دیں گے تو ریشیا کے لئے بڑے ایکنامی کریسز ہوں گے اور اس کے پاس پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں سینکشنس بھی لگ سکتی ہیں تو بھائی ریشیا تو خود بھی بڑا ایک قسم کا کمزور کنٹری بن جائے گا تو ایک بھی یہ بھی سچویشن ہے تو بھائی اس کو تو سوچنا پڑے گا اچھا جی اور تھرڈ کنٹری تھرڈ یہ بھی ہے کہ ریشیا اور آپ کو پتے ہیں چینہ کے آپس میں بڑی آج کل دوستیاں بن رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ریشیا اور چینہ مل کے اگر اس طرح کا کوئی قانون آتا ہے یونیٹین نیشن سیکرٹی کانسل میں تو یہ دونوں کے پاس ویٹو پاور ہے تو وہ اس ریزولیشن کو اس قانون کو جو یعنی کہ ریشیا کے اوپر پابندی لگانے والا ہو یا جو ریشیا کو منع کرے کہ آپ نے یوکرین کے اوپر اٹیک نہیں کرنا تو وہ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی سچویشن ہے لیکن زیادہ تر سچویشن یہ ہے کہ اگر ان تینوں سچویشن میں دیکھا جائے تو اوورال یہ ہوگا کہ ایک بڑی نائے کنفلیکٹ ہوگا اور بڑا نقصان ہوگا سب کنٹریز کا سو پہلی سچویشن میں اگر وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو ایک اس کے بعد پھر اس کے پر پابندیاں لگنا شروع ہوں گی اگر کنٹرول نہیں کرتا جنگ شر جارتی تو اس سے بھی ایک وار ہوگا ٹھیک ہے ادھر سے نیٹو والے اور یو ایسے والے آ جائیں گا آپس میں لڑ پڑیں گے تو یہ اسٹرن یورپ جو ہے نا یہ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں خون کی ندیاں بینا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد تھرڈ جو ہے نا اس میں ریشیا اور چینہ اگر کلوز ہو جاتے ہیں اور ویٹو کرتے ہیں تو اس میں اور بھی کریسز ہوگا اور دوسرے جو کنٹریز ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہے جیسے یو ایس ہے فرانس ہے یو کئے ہے تو یہ مطلب ان کے اگنسٹ ہو جائیں گے تو ایک الریڈی ایک نا کیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک اور جو ہے نا ایک ورڈ وار شروع ہو جائے گی سو ان تینوں سوچوشن میں بھئی خطرہ ہے اور معاملات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں اور میری تو دعا ہے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ تو اس حوالے سے میں کنکلوڈ یہ کروں گا اگر بھئی اس جو کریسز ہے ریشین اور یوکرین کا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بھائی جن بات مل کے بیٹھ کے بات کی جائے جو بھی کریسز انشوز ہیں وہ باتوں کے ذریعے ڈپلومیسی کے ذریعے حل کیا جائے اس سے پہلے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں اور ایک وار شروع ہو جائے اور اس میں بڑے معصوم بچے عورتیں بیچاری کسی بھی کنٹری کیوں وہ مارے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے دوستو یہ تھا ایک آج کا کرنٹ افیر کا ٹاپک میں نے سوچا اس کو ضرور ڈسکس کیا جائے اور یہ ہار ٹاپک ہے اس کو آپ ضرور دیجئے گا کسی میں کسی ایکزیم میں کہیں نہ کہیں خصوصا سی ایس ایس پی ایم ایس اور جوڈیشیر میں یہ ٹاپک آ سکتا ہے سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دوامن یاد رکھیں اللہ حافظ